دیکھیں فروا پہلے جب میں بات کر رہی تھی تو میں یہ ارز کر رہی تھی کہ ہماری کوئی شرائط نہیں ہے سوائے الیکشن کے الیکشن بھی ہماری شرط نہیں ہے اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے پاکستان کی ضرورت ہے ہماری تو الڈی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ پاکستان کے اندر حکومت تھی جس کو ہم نے خود قربان کیا اور ابھی میں سن رہی تھی کہ جی پانچ سال کی مدت ہوتی ہے تو اگر پانچ سال کے لیے یہ فکس ہے تو پھر آئین میں اسمبلیاں توڑنے کی گنجائش کیوں ہیں یہ اختیارات آئین ہمیں کیوں دیتا ہے اس کے کچھ وجوہات ہیں نا کہ یہ یہ ریزنز ہوں تو یہ استحقاق ہوتا ہے یہ مینڈٹ یہ بھی ساتھ جہاں پہ ہمیں ملا ہوتا ہے الیکٹ ہونے کا ساتھ اسمبلیاں توڑنے کا بھی سی ایم کے پاس یہ آپ کا آئین ان کو اختیار دیتا ہے اسی طرح جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھیں وہ ہم نے پچیس میں کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر وکٹمائزیشن اور جو انتقامی کاروائیاں ہوئیں وہ سب کے سامنے ہیں اس کے باوجود اس آپشن پہ جانا جبکہ درانے دھمکانے کا بزار گرم تھا پیسے کھلے آفر اربوں روپے کی ہمارے لوگوں کو آفر تھیں آن نو نمبر سے کالز بھی آئیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا اس کے باوجود ہم نے یہ سٹیپ لیا تو پاکستان کے لیے لیا کیونکہ فرواہ ہمارا یہ موقف ہے اور وہ موقف آج سچ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے سٹیبل کرنا ہے پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں اس میں انمی معیشت مہنگائی سب کچھ کو ٹھیک کرنے کا ایک واحد حال ہے کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی جو کہ لنگ کرتی ہے اکنومک سٹیبلیٹی کے ساتھ اس کے بغیر بغیر پوسیبل نہیں ہے ہم سراج الحق کے ساتھ ڈائلوگ کر لیں ایون ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم کر لیں اس کا حاصل ثواب کچھ بھی نہیں ہونا بیٹھی ہے نا ساری جماعتیں صرف ایک جماعت باہر ہے نا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کوئی قائل کیا ہے میں بتاتی ہوں میں فروا بات اسی کے اوپر میں آ رہی تھی میں یہ ارز کر رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سوچنا چاہیے ٹھیک ہے خوابے کھا لیا ایک سال ملک کو جاڑ لیا انہوں نے بڑے ماشاءاللہ نوے رکنی کا بینہ بھی تھی اور دورے بھی عربوں روپے کے بلاول صاحب نے بھی کر لیا ہوا اور ان دوروں کا یہ بتائیں بھی کہ اتنے عرب روپے لگے ہیں تو اس کا سواب یا حاصل سواب پاکستان کو کیا ہوا پاکستان کو فائدہ کیا ہوا اسی طرح ماشاءاللہ قادمے اللہ کو بہت ہی ڈور سمجھا جاتا تھا لانے والوں کی عقل کے اوپر تھوڑا سا مجھے شدید شاک اور شبے کا میں اظہار کر رہی ہوں باجواہ صاحب کے اوپر جن کی یہ چوائز تھی پھر ان کی عقل کا بندہ کہاں سے علاج کر آئے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اب یہ تجربے بند ہونے چاہیے جو بھی ہو گیا اب الیکشن ہی واحد ایک حال ہے اور اب جو جبکہ ہمارا آئین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے سراجالاک صاحب سے یا کوئی بھی ہو ان سے ہمارا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن چودہ میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا نا فروا اب جمہوریت تو پہلے انہا لیلہ یہ امان کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں جس طرح سے جو تماشا ماں پہ لگا ہوا ہے راجہ ریاض اللہ کی شان وہ اپوزیشن لیڈر اور جو سیلیکٹ پرائی منسٹر کے نعرے لگاتے سے آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کا موقف آپ لوگوں نے اسمبلیہ تعلیل کی تھی وفاق کو ختم کرنے کے لیے وفاق میں موجود اسمبلی ختم کرنے کے لیے آج آپ لوگوں کو جو اسمبلیہ توڑی ہیں جس کی ویسے آپ کی آس چاہ رہے تھے کہ شاید وفاق کام کرنا چھوڑ دے گی ڈس فنکشنل ہو جائے گی وہ فنکشنل ہی ہے آپ لوگوں کو ان الیکشنز کی لالے پڑ گئے ہیں جو آپ نے توڑے ہی اسی آر میں تھے کہ وفاق میں شاید مل جائیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ نقصان آپ لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ ہے تو بات چیت کرنے سے شاید آپ اگر بغیر شرط کے کوئی بات چیت کریں فروا میں بتاتے ہوں فروا دیکھو پہلی نمبر پہ میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا میں اس کو کمپلیٹ کر لوں پہلے یہ دیکھو یہ وہ ایوان ہے جس میں پہلے الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو پہلے دن پہلے تو نہیں الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو پہلے دن ہی جو سننا پڑا یہ سیلیکٹڈ ہیں اسی الیکشن کے تحت جب یہ اسمبلی میں پہنچے اب یہ کیا ہے اب جو جس طرح سے ان کو جس طرح سے ان کو بٹھایا گیا اور ان کو بٹھانے کے ساتھ یہ ملکہ بٹھا بیٹھنا شروع اور آج ٹوٹل بیٹھ چکا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں دو باتیں ہیں خالی سادہ کہ ہمیں ایک تو یہ کہ ہم نقصان میں ہیں یا کسارے میں جمہوریت اور اگر عمام کی رائے کے امپورٹنس ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا ضروری جو نے انتقامی کاروائیاں کی ہیں ہماری زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے اور ہم حکومت میں بھی رہ کہ ہم کون سا کرپشن کے پیسوں سے یا گورنمنٹ فیول کے اوپر یا باہر کے دوروں کے اوپر ہمارے پرائیم منسٹر کو انجوئے کرتے تھے بات یہ ہے ہماری تو گورنمنٹ بھی آسٹیارٹی ڈرائیو پہ بلیو کرتی تھی کیابنٹ آفیس میں بھی ہمارے میمبران جو تھے اپنے کابینہ کے اراکین اپنے سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے اپنے پلے سے چاہے پانی کا خرچہ کرتے تھے یہ وہ حکومت تھی پرائیم منسٹر آفیس میں کبھی کسی کو کھانا نصیب نہیں ہوا سوائے چاہے کے ایک کپ کے اور پھر جو ان کے آنے کے بعد جو عللے تللے ہوئے اس ملک کے بچارے غریب عوام کے سلام میں اس کا جواز شہرہ صاحبہ سے دیکھیں مصرل صاحب ایک منٹ ایک منٹ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی بھی ابھی بھی جمہوریت تو انہوں نے برباد کر دی جمہوری قوتوں نے بلاول کے کہنے کا مجھے افسوس ہے جس کے نانے کے آئین کی آئین شکنی ہو رہی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر الیکشن ہوا تو مارشل لاؤ لگ جائے گا اب بھی ہوش کے ناکھلے سپریم کورٹ اگر اس کے آرڈر نہیں مانے جاتے تو آپ کے ملک میں آئین ہے پھر میں سمپلیفائی کر دیتی ہوں میں مجھے بلاول بتاؤں آپ لوگوں کا ایک بات پہ بڑا اچھا کنسنسز